کل جو انسیڈنٹ ہوئے افغانستان کے محس میں سٹیڈیم کے اندر بھی اور سٹیڈیم کے باہر بھی بہت سے ایسے ویجولز ہیں کہ ان کو دیکھانی جا رہا اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا تقریباً تیسری دفعہ ہوا ہے تو پاکستان کرکٹ بورڈ اپنے پلیٹ فارم سے کوئی پروٹس ریکارڈ کرے گا آئی سی سی آئی سی سی کے سامنے جی بلکل دیکھیں ہولیگنزم جو ہے وہ کرکٹ کے ساتھ آپ ایڈنٹیفائن نہیں کرتے ہیں اور یہ بڑی ایک طرح سے آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور یہ کرکٹ نہیں چاہتی ہے اس طرح کا محول سو ہم آئی سی سی کو خط بھی لکھیں گے آواز اٹھائیں گے جو بھی ہمارے بس میں ہوگا ہم کریں گے کیونکہ ویجولز نہایت خراب تھے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا آپ کی صحیح اوبزورویشن ہے اور جیتہار ہوتی ہے میدان میں گرولنگ کانٹس تھا بہت اچھا کانٹس تھا ایموشنلی تھوڑا اپنے آپ کو کابو میں رکھنا چاہیے کیونکہ محول اگر نہیں ہوگا آپ کا تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے اس کرکٹ پلینگ نیشن سو بلکل خط لکھیں گے اور اپنی کنسرن شو کریں گے کیونکہ ہم اون کرتے ہیں فینس کو ہم کچھ بھی ہو سکتا تھا اپنی کرکٹ ٹیم ہماری خطرے میں ہو سکتی تھی سو اس کا جو بھی پروٹوکال ہوگا اس کو فالو کر کے اور پروٹیس لوج کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ آپ سب کا یہاں آنے کا یہ ایک بڑا مومنٹس دے ہے ہم سب کی زندگیوں میں میں یہ کہتا ہوں سوچ رہا ہوں کیونکہ جس مقصد کے لیے یہاں میں کٹھے ہوئے ہیں وہ مقصد ہے جیونئر کرکٹ ایک ایسا پروڈیکٹ ہے جو کہ کبھی دنیا میں فلوٹ نہیں ہوا ہے اور ہم جو ہیں ایسے ہیں جیسے کہ ہم مارز میں قدم رکھ رہے ہیں تو یہ سب کو آپ کو مبارک ہو کہ پاکستان ایک طرح سے انشاءاللہ ٹرینڈ سیٹر بنے گا اور کوشش یہی ہے کہ کسی طرح سے ایک ایج کرکٹ جو کہلاتی ہے پاتھوے کرکٹ اس کا کوئی ہم تسلسل قائم رکھیں اس کا کوئی سر پیر رکھیں کہ ایک دس سال کا بچہ اگر ایک کرکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کی کیا چیزیں ہم اس کو پروائیٹ کر رہے ہیں تاکہ اس کے پیرنٹس جو ہیں ان کو اس بچے کو کہہ سکیں کہ ایز ایک کریئر آپ کرکٹ چوز کر سکتے ہیں اور تو اس میں خاص چیز یہ ہے پاکستان جونئر لیگ میں کہ ہم اس کو پروفیشنل لائنز کے اوپر دیکھ رہے ہیں ہم اس کو کرکٹ کی انوائرمنٹ کریٹ کر کے اس میں چیمپئنز انشاءاللہ کریٹ کریں گے اور آئیکنز کو لانے کا مقصد یہی ہے کہ ان کے ایکسپیرنس سے بچے سیکھیں ان کی پریزنس سے کرکٹ کی جو گیم اویرنس ہے وہ ان کی امپروو ہو اور کانفیڈنس ہے جب ایک انٹرنیشنل ڈگ آؤٹ میں پاکستانی بچہ جو ہے وہ کرکٹ کو دیکھے گا اور ڈیفرنٹ کلچرز کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہوگا اور کرکٹ فیل میں جا کے پھر گورن کرے گا ایک ینگ ایج میں انٹرنیشنل ٹیلنٹ کو یہ ایک بڑی یونیک قسم کی ہم اپرچونٹی کر رہے ہیں اپنے ینگسٹرز کے لیے اور میں امید یہ کرتا ہوں کہ اس میں پوزیٹیوٹی دکھائیں